بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڈ موننگ کیسی ہے میری یوٹو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تو آج میں بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ اور ناشتے میں میں بنا رہی ہوں اپنے بیٹے کے لیے اوملیٹ اور یہ اوملیٹ میں نے پیاس ٹماٹر اور دو ہری مرچے لے کے چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا اور دو انڈے ڈال کے اچھے سے اسے فیٹ لیا تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے اور اس طرح سے ہم نے توے پہ ڈال دیا ہے اور جیسے یہ تھوڑا سا پک جائے گا اسے ہم پلٹ لیں گے یہ انڈا بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ پراتھوں کے ساتھ پاؤ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو آج میرے بیٹے کا دل یہ کھانے کو کر رہا تھا تو مجھے کہا ماما آج آپ نے مجھے یہ بنا کر دینا ہے تو میں نے اس کے لیے اوملیٹ تیار کر لیا ہے اور اسے یہ اوملیٹ میں پراتھوں کے ساتھ دے دوں گی اور آج میں نے لنچ کی تیاری صبح ناشتے کے بعد ہی شروع کر دی تھی ہم نے ہمارا ناشتہ پہلے ہی کر لیا تھا میں نے اور میرے ہسپنڈ نے اور یہ ناشتہ میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا ہے دوسری طرف اسی کے لیے یہ چائے بھی بن رہی ہے اور دوسرے گیس پر میں نے کوکر رہ دیا ہے اس میں 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 آلو کو فرائے کر لوں گی کیونکہ میں آج بننا رہی ہوں آلو گوش اور آلو گوش کے لیے مجھے آلو چاہیے فرائے آلو ہم فرائے کر کے اگر ڈالتے ہیں تو آلو کا مزہ بہت زبردہ ساتا ہے تو میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں کہ جو سبزی بناو یا پھر گریوی وغیرہ بناو تو اس میں میں آلو کو فرائے کر کے ہی ڈالوں پسلنی مجھے آلو گوش بہت پسند ہے اور آلو گوش میں میں آلو کو فرائے کر کے ہی ڈالتی ہوں جیسے ہی ہمارا آلو فرائے ہو چکا ہم اسے نکال کے سائٹ میں رکھ دیں گے اور اسی آلو میں میں ایڈ کر دوں گی دو میڈیم سائز کے پیاس اسے میں نے سلائز میں کٹ کر لیا ہے اس میں ڈال دیں گے اور اسے ہم نے گولڈن براؤن کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اسے میں دوسرے گیس پہ رکھ دوں گی اور اسی گیس پہ میں رکھ دوں گی دوسری ہنڈی گیس پر سے ہنڈی میں نے اسی لیے چینج کیا ہے کیونکہ میں موبائل سے ریکارڈن کرتی ہوں اور موبائل میں ٹرائپورٹ پہ سیٹ کرتی ہوں اور ٹرائپورٹ سے جو موبائل میں سیٹ کرتی ہوں اس کا جو سیٹنگ ہے وہ اس گیس پہ بہت اچھے سے نظر آتا ہے جو بھی میں چیزیں بناتی ہوں آپ لوگوں کو بہت اچھے سے نظر آتی ہے اور ساری چیزیں جو بھی میں ایڈ کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہے اور اچھے سے دکھائی بھی دیتی ہے کھلیا رکتب اسی لیے میں اس طرح سے آپ کو آج جو بتاؤں گی وہ گیس سے ہنڈی ادھر ادھر کر کے بتاؤں گی تو آپ چیزوں کو پلیز دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ آج ہم ملٹی ٹاسکنگ کریں گے یعنی کہ ہم ایک ساتھ کئی چیزیں بنائیں گے اور گیس پر ساری چیزیں ہم ایک ساتھ بنائیں گے تو یہ والی ہنڈی میں میں نے آئل ڈال دیا تھا ایک میڈیم سائز کا پیاس سلائس کر کے ڈال دیا تھا اس میں میں بناؤں گی آلو اور گوار کی سبزی اور جو آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے جو میں نے ہنڈی رکھ دی ہے اس میں میں بنانے والی ہوں چاول اور چاول بنانے کے لیے میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی اور لنچ کیونکہ مجھے آج بہت جلدی جلدی سے ٹیار کرنا ہے اور میں نے کھانا آج دونوں ٹائم کا بنایا ہے یعنی کہ میں نے لنچ اور دینر دونوں ایک ساتھ ہی بنا لیا ہے جب تک پانی وائل ہوتا ہے اور پیاس ہمارے براؤن ہوتے ہیں تب تک میں گوش بھی دھولوں گی اور ساتھی ساتھ چاولوں کو واش کر کے اسے بھی بھگا دوں گی چاولوں کے پانی میں جیسے ہی بوائل آئے گا میں چاول اس میں ڈال دوں گی اور پیاس دیکھئے ہمارا ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہو چکا ہے ہلکا سا ہی ہم نے اسے فرائے کرنا ہے اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے جیسے ہمارا پیاس تھوڑا سا ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اس میں میں ڈال دوں گی گوار جو کہ میں نے کٹ کر کے اور دھو کر کے اچھے سے رکھی دی وہ میں اس میں ڈال دوں گی سارے ڈال دیں گے اس میں اور اب ہم ڈال دیں گے آلو اور ٹماٹر ایک ساتھ ڈال دیں گے آلو یہ میرے چھوٹے چھوٹے پیس میں میں نے کٹ کیے ہے آپ چاہے تو اسے بڑے پیس میں کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے half table spoon ادرک لسن کا پیس ڈال دیا ہے نمک ڈال دیں گے حلدی ڈال دیں گے لال مچ پاوڈر ڈال دیں گے زیرا پاوڈر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے ہلکا سا گرم مسالہ پاوڈر زیادہ نہیں ڈالنا ہے تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے ساری چیزیں ہم میکس کریں گے اور اسے ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کور کر کے ٹماتر اپنے پانی چھوڑے گا اسی پانی میں یہ گوار بن کے تیار ہو جائے گی اوئل میں نے بہت کم استعمال کیا ہے کیونکہ اوئل ہم نے کم ہی رکھنا ہے سبزی میں اور یہ دیکھئے کوکر میں جو میں نے پیاس ڈالا تھا وہ براؤن ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے گوش گوش کو اچھی طرح سے دھو کر رکھ لیا ہے میں نے پیاس کو ہم تھوڑا سا میکس کر لیں گے آج جو آلو گوش ہم بنا رہے ہیں وہ بیف میں بنا رہے ہیں اور یہ بون کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ چاہے تو اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا ذائقہ بہت ہی زبردہ ساتا ہے اور بہت جلدی یہ آلو گوش بن کے تیار ہو جاتے ہیں پیاس کو میں نے تھوڑا سا میکس کر لیا اور اس میں ہم آپ ڈال دیں گے جو ہم نے گوش کو دھو کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں آپ سوچ رہے ہیں گے پیچھے والا جو گیس ہے جس میں میں نے پانی ڈال کے چاول کے لئے چڑھا دیا ہے وہ اس طرح سے میں چاول کیوں بنا رہی ہوں تو میں اکثر اس طرح سے چاول نہیں بنا دیوں جس دن مجھے جلدی ہوتی ہے میں اس طرح سے بناتی ہوں تاکہ یہ پانی جیسے ہی بوائل ہو جائے گا اس میں ہم چاول ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے اور اس کا کوکنگ پروسس جو ہے وہ چالو رہتا ہے مطلب وہ رکھتا نہیں ہے تو جلدی بن جاتا ہے کیونکہ آج مجھے جلدی جلدی لنچ بنانا ہے اور لنچ کے ساتھ یہ ڈینر بھی بن رہا ہے کیونکہ آج مجھے جانا ہے باہر تو اسی لئے میں اس طرح سے کوکنگ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کو کبھی کسی چیز کی جلدی ہو اور آپ کو کچھ زیادت چیزیں بنانا ہو تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں گوشت ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر دیا اس میں ادرک لسن کا پیش دال دیں گے ایک ٹی بل سپن بھر کے میں نے ادرک لسن کا پیش دال دیا ہے اس میں اور اسے مکس کر لیا ہے ہاف ٹی سپن ہم اس میں دال دیں گے ہالدی اور ون ٹی بل سپن بھر کے ہم اس میں لال مرچو کا پاوڈر دال دیں گے جو تیکھا ہوتا ہے اور ایک ٹی بل سپن اس میں دھنیا پاوڈر ڈال دیں گے ہاف ٹی سپن اس میں زیرا پاوڈر اور ہاف ٹی سپن اس میں گرم مسارا پاوڈر ڈو ٹاماٹر ہم ڈال دیں گے اس میں رفلی چوب کر کے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھئے تھوڑا مکس کرنے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے لیکن یہ مکس بھی ہو جائے گا اور اسی میں ہم نے آج ہمارا آلو گوش بنا کے تیار کرنا ہے جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا اسے ہم چھوڑ دیں گے تھوڑے دیر کے لیے پیچھے والے گیس پہ جو میں نے چاولوں کا پانی رکھا تھا اس میں بوائل آ چکا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ابھی چاول جو کہ میں نے بھیگو کے رکھ لئے تھے چاول ڈال دیں گے اس میں نمک ڈال دیں گے اور نمک ڈال کے اسے مکس کر کے اسے کور کر کے ہم نے پکا لینا ہے چاول اب ہمارے جلدی سے بن کے تیار ہو جائیں گے کیونکہ چاول بھیگوئی ہوئے بھی تھے اور چاول کا پانی بھی اچھا بوائل ہو چکا تھا اسی لئے چاول ہمارے جلدی بن کے تیار ہو جائیں گے نمک ہم نے آلو گوش میں بھی ڈال دینا ہے اور جو ہم نے آلو اور گوار بنائے ہیں اس میں بھی ہم نے نمک ڈال دیا ہے تو بس چاولوں میں جیسے ہم نے نمک ڈال دیا اب اسے کور کروں گے اور پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اب آ جاتے ہیں آلو گوش کی طرف اس کی کریں گے ہم اچھے سے بھنائی اس کی مسالوں کے ساتھ کرنی ہے اچھے سے ہم نے بھنائی کرنی ہے اس کی کیونکہ ابھی ہم نے اس میں مسالے ڈالے ہیں تو مسالے سارے ہمارے ابھی کچھے ہیں تو گوش کو اچھے سے بھون لینا ہے مسالوں کے ساتھ تو گوش کی ہم نے اچھے سے بھونائی کر لی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اتنا پانی ڈالنا ہے اس میں کہ ہمارا گوش بھی گل جائے اور ہمیں شوربہ بھی مل جائے تو اس میں میں ڈال دوں گی ہاف جگ پانی اور اسے میں کور کروں گی اور گوش کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی اب ہم نے گوش کو گلنے کے لیے دوسرے والے گیس پہ رکھ دینا ہے کور کر کے اور وہ جو گوار اور آلو کی جو ہنڈی ہے اس کو ہم اپنے سائٹ لے لیں گے اور چیک کر لیں گے کہ گوار اور آلو کا کیا حال ہے تو یہ دیکھئے ٹاماتر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اچھے سے چھوڑ دیا ہے پانی اب ہم تھوڑا سا سے مکس کریں گے اس میں ہم آپ ڈال دیں گے ہری میرچے تو میرے پاس کچھ ہری میرچے ہیں جو سپائسی نہیں ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی تو میں اسے کٹ کر کے ڈال دوں گی یہ موٹی ہری میرچے ہوتی ہے نہیں میں اسے کٹ کر کے ڈال دوں گی کیونکہ ہم نے اس میں کسی بھی طرح کا ابھی تیکھا ہری میرچ وغیرہ ایڈ نہیں کیا ہے تو اب ہم اس میں ہری میرچ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم ایک ٹی سپون کے آس پاس اس میں ڈال دیں گے چلی فلیکس اور جو پانی آپ کو یہ گوار اور آلو کی سبزی میں نظر آرہا ہے یہ پورا ہم نے ڈرائے کرنا ہے اسے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے چلی فلیکس تھوڑا سا چلی فلیکس ڈالیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر کے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور ہم نے گیس بن کر دینا ہے اور اس طرح سے ہماری آلو اور گوار کی سبزی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ روٹیوں کے ساتھ بہت زبردست لگتی ہے یہ سبزی اور میرے ہسپنڈ چوکے نونویج آوائیڈ کرتے ہیں کھانا تو ان کے لیے اگر ہم چکن مٹن یا پھر بیف اگرہ بناتے ہیں تو اس طرح کی کوئی ایک ویج ریسپی ضرور بناتے ہیں تاکہ وہ ان کو کھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہو اور وہ آسانی سے کھا لے تو روٹیاں بھی میں نے ساتھی ساتھ بنا لی ہے جب تک ہمارے چاول بن رہے ہیں گوار آلو کی بھاجی بن رہی تھی اور گوش کا سالن بن رہا ہے آلو گوش کا تب تک میں نے روٹیاں بھی بنا کے تیار کر لی تھی تو دیکھئے یہ گوار اور آلو کی سبزی بن کے تیار ہے اسے میں نے اوپر رکھ دیا ہے دوسری والی ہنڈی پہ چاول بھی بن کے میرے تیار ہے گیس میں نے بن کر دیا ہے چاول اور آلو اور گوار کا اور اس میں گوش کو میں نے گلا لیا تھا جیسی میرا گوش کل گیا تھا اس میں میں نے آلو جو فرائے کر کے رکھے تھے وہ بھی ڈال دیئے تھے اور آلو جیسے ہی ہمارے گل گئے ایک سیٹی میں نے لے لیا تھا اور ایک سیٹی میں ہی آلو ہمارے گل جاتے ہیں تو بس کوکر ہم نے کھول دیا اور اس میں میں ڈال دوں گی کچھ موٹی والی ہریمیج اور ہرا دھنیا اور اسے ہم مکس کریں گے تھوڑا سا پکا لیں گے اور گیس بن کر دیں گے تو یہ ہمارا آلو کوش کا سالن بھی بن کے تیار ہے تو یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے اچھے سے گل گئے ہے اور گوش بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں اور شوربہ آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ کو شوربہ کتنا چاہیے اس حساب سے آپ نے شوربہ رکھ لینا ہے اور نمک وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں کہ برابر ہے یا نہیں اگر نمک کم لگے تو نمک ڈال دیں اس میں اور اسے مکس کر کے اسے ہم اپ سائٹ میں رکھ دیں گے اور ہرا دھنیا کٹ کر کے ہم تھوڑا گوار اور آلو میں بھی ڈال دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے ابھی تک ہرا دھنیا ایڈ نہیں کر رہا ہے تو میں نے ایک ساتھ ہی آلو کوش کے لیے اور آلو گوار کے لیے کٹ کر لیا تھا ہم اس میں ڈال دیں گے اسے مکس کر لیں گے اور یہ آلو گوار ہماری ریڈی ہے آلو کوش ہمارا ریڈی ہے چاول ہمارے ریڈی ہے اور یہ ہماری روٹیاں بھی ریڈی ہے تو یہ دیکھئے میں نے روٹیاں بنا لی ہے اب میں اسے ڈال دوں گے ہوت پوٹ میں اس میں ڈالنے سے روٹیاں تھوڑی دیر تک گرم رہتی ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی اور پھر میں کھانا نکال دوں گی تو یہ دیکھئے میں نے کھانا نکال لیا ہے آلو گوش کو نکال لیا ہے اور آلو گوار نکال لیا ہے چاول نکال لیا ہے روٹیاں نکال لیا ہے اور اب ہی ہم کھانا کھا لیں گے یعنی کہ لنچ کریں گے اور لنچ کے بعد ہم نے جانا ہے باہر تو اسی لئے آج میں نے اتنا فٹا فٹ سے کھانا بنا لیا ہے تقریباً بننے میں پورا کھانا چاول اور آلو گوش اور آلو گوار اور روٹیاں ایک گھنٹہ کافی ہوتا ہے اتنی دیر میں تو پورا کھانا بن کے تیار ہو جاتا ہے تو بس اب ہم کھانا نکالیں گے تو یہ میرے ہزبن اپنی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں آلو گوار تو میرے ہزبن آلو بھی نہیں کھاتے ہیں تو بس وہ گوار کی بھاجی لے لیں گے اور آلو ہمارے گھر میں بچے ہیں اور مجھے اسپیشلی پسند ہے تو میں اس طرح سے سبزیاں جب بناتی ہوں تو آلو تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں تو یہ میرے ہزبن اپنی پلیٹ میں گوار کی سبزی لے رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے بہت سیمپل ریسی بھی ہے لیکن بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں اگر آپ اس میں آلو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ بیگن بھی ڈال سکتے ہیں بیگن بھی گوار میں بہت زبردست ٹیز دیتا ہے آگے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بیگن اور گوار کی سبزی اور یہ جو میں نے آلو اور گوش بنایا ہے اس میں سے میں جو گریوی ہے وہ میرے ہزبن کی پلیٹ میں تھوڑا سا ڈال دوں گی اور یہ میں اپنی پلیٹ میں لے لوں گی میں سب سے پہلے لے لوں گی آلو جو کہ میں نے فرائے کر کے ڈالا تھا اور اس کا ٹیز تو بہت زبردست آتا ہے اور میں گوش سے زیادہ جو ہے وہ ہڈیاں جو ہے مجھے بہت پسند ہے تو میں ہڈی بھی لے لوں گی اپنی پلیٹ میں اور ایک گوش لے لوں گی مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ بولنس چیزیں پسند نہیں کرتے جو بون کے ساتھ ہوتا ہے وہ زیادہ مزی کا لگتا ہے تو مجھے بھی بون سے لگا وہ جو گوش ہوتا ہے یا بون ہوتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے تو میں اسی طرح کا گوش وغیرہ کھاتی ہوں ایک ہاتھ ہی بوٹی کھاتی ہوں زیادہ نہیں کھاتی لیکن بہت ہی زبردستیس آتا ہے اگر بون کے ساتھ ہو تو تھوڑی سی گریوی لے لوں گی اور جو یہ مرچ میں نے ڈالی تھی وہ بھی میں لے لوں گی کیونکہ وہ بھی سالن میں بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو اور ابھی میں کھا لوں گی کھانا اور آپ بھی آجائے کھانا کھانے کے لیے تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسپیز اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے اگر آپ لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم